ہانیہ کی کمیز ہے کٹن کے بعد ہمارا روٹی بناتے بناتے نا سلنڈر ہمارا خطا آج ہو مرد دی میں سکون ہی تھا آپ کبھی نہیں رہنے لگیں بعد آپ کے کپڑے سیتے ہیں تو اس نے پاگل کیا ہوا ہے مجھے جلدی جلدی سے نا ہم دونوں ریڈی ہو کے آ گئے ہیں ابھی یہاں پر دیکھیں ہمیں اجوا کی خجور میں ابھی میری صبح کا آگاز ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے آتا گون لے بس روٹیاں بنانے لگیو اور یہ دیکھیں ناشتے میں آج سب نے کھانا ہے ملکیا کیونکہ میں نے کل بنایا تھا پھر میں نے یہ گرم کر لیا اور کچھ نہیں بنایا کیونکہ سب نے کہا کہ ہم نے رات کو ٹھیک سے نہیں کھا تو ہم ناشتے میں بھی یہ کھاؤں گے تو سب جلدی سے روٹیاں بنانا شروع کرتے ہیں ہمیں روٹی بناتے بناتے نا سلنڈر ہمارا خپن ہو گیا وہ بھی ہزبنٹ کو میں نے کہا کہ چینج کر کے دیں لیکن الحمدللہ کے ایک اور گھر پہ تھا یہاں پر پہلے پہلے میں نے نینہ کیلئے کھانا بنا لیا ہے آجو کھانا تو منا تیار ہو گئے سات میلے میں نے لیمن رکھا ہے اس پر ڈال کے پھر کھانا اس سے طریقہ ہے ہاں اس طرح سے پھر یہ مزیدار لگے گا آجو ساتھ کھانے ابھی ہزبنٹ کا بھی بن جائے ان کو بھی میں دے رہی ہوں ساتھ ساتھ جیسے جیسے سارے اٹھتے جا رہے ہیں تو آرام سے اپنا کھانا 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 جا رہے ہیں تو جی میں نے بنا لیے اپنے لیے چاہے میں پینے لگے ہوں اپنی چاہے اور ساتھ ساتھ باہر کا موسم آپ سب کو دکھا دیں کہ باہر کا موسم کیسا بنا ہوئے دیکھیں بادل چاہے ہوئے آسمان پر دھوک کا آج کوئی نام اور نشان نہیں ہے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سکون سے ہم چاہے نہیں پینے دیں گے آپ کو نہیں پینے دیں گے چاہیے جب مرد دی میں سکون ہے تو آپ کبھی نہیں رہنے دیں گے بادل بنا دیجیے ابھی تقریباً کوئی تین بجے کا ٹائم ہو رہا ہے آندھی دیکھیں ایسے تیز ایک دم سے بیلکل وہ دھوند دھوند سے لگ رہی ہے ایسے مٹی ہو رہی ہے دو تین دل موسم آپ نورمل رہے آج پھر سینا یہ دیکھیں بادل آسمان پر اور آندھی ابھی شروعات ہو رہی ہے پتہ نہیں آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا بارش بھی ہوتے ہیں آندھی بھی تیز ہوتی ہے فیلال تو کچھ پتہ نہیں بس میں مجھے پتہ چلے کہ ہو رہی ہے تو میں نے کہا جلدی سے جا کر ساری وینڈوز وغیرہ بند کر دیتے ہیں بادل دیکھو یا اللہ ایسے ملے خورا ہمت اللہ براکات ہو کہ ایسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ سے بارش ایدنی تیز ہو رہی ہے مدینہ میں ابھی اور میرا دل اتنا کر رہا تھا کہ میں نے کہا میں نیچے جاتی ہوں اور جا کے تھوڑا سا بارش کو انجوائے کرتے ہوں پھر اب ہی ہم آگے ہیں نیچے تو میں نے کہا میں ساتھ لیا ہی ہوں اور مطصفہ کو ساتھ لے کر آئی ہوں حس بنت جا رہے ہیں کہ کام پر تو وہ بھی ابھی یہاں پر رک گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں لے کر جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے ہیں لیکن فلحال میں تو اسی سے آئی ہوں کہ میں نے کہا میں باہر نیچے جا دے ہوں ہمیں بارش کو انجوائے کر کے اوپر آ جاتی ہوں تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں جو اگر کہیں لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں اگر انہیں اپنا کوئی ضروری کام ہوا تو وہاں چلے جائیں گے آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ پاک آپ سب کی ہر مشکل فرمائے آمین سم آمین چلیں دیکھیں میں ابھی گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر جاتے ہیں اور اس بسرورت بارش کے موسم کو رائے کرتے ہیں ایسے آپ تک کیا آئی گیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں دوں گے یہ پکڑے اس دفعہ نا مدینہ میں جو بارشے ہور یہ نا کافی سارا نقصان ہو رہے ہیں جیسے کہ ہوتی ہیں ہمیشہ لیکن اس دفعہ بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں کیونکہ آمدھی اس دفعہ بہت تیز آرہی ہے تو اس حساب سے دیکھتا جانا تو یہاں پر بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں جو مارکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گلاس لگے ہوتے ہیں کافی سارے مارکٹس کے وہ ٹوٹے ہیں یہاں پر اور بہت نقصان ہو گا یہ بارشی وجہ سے تو نہیں لیکن یہ جو تیز آنگی آئی ہے اس کی وجہ سے بہت تیز آنگی آئی ہے ان دینوں میں نا پھر ابھی میں آپ کے گاڑی میں بیٹھ گئی ہر بین ٹرائے کر رہے ہیں اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم نیاں سے باپسی یہ دیکھیں توفان کے وجہ سے پوری کی پوری دیوار گر گئی ہے یہ ساری روڈ پر آگئی ہے یہ دیکھیں دیکھیں دیوار بھی گر گئی ہے یہ دیکھیں ہمارے آگے بھی اس راستے میں بھی دیوار گئی ہوئے جہاں سے بھی ہمارے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے کچھ نہ کچھ نقصان ہوا بڑے یہ پوری کی پوری دیوار بھی بڑی گئی گئی ہوئے یہ دیکھیں اس ٹائپ کی دیوار تھے چابیلہ جو جو ہم گزر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں تو پتہ چل رہے ہیں کتنا نقصان ہوا بڑے اس کو زبردست ہی میں نے نہلائی ہے میں نے کہا نہا لو اور پھر اس کے بعد آپ کے کپڑے سیتے نہیں تو اس نے پاگل کیا ہوئے مجھے جلدی سے میرے کپڑے سیلائی کرو میرے کپڑے سیلائی کرو جیسے یہ نہا کے آئیے فوراں سے پھر سے اس نے اپنے کپڑے نکال لیا کیونکہ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ نہا لو پھر آپ کے کپڑے سینا ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس نے سب کچھ نکال لیا ہے لیسز بھی اور یہ نلکیاں بھی ہو گئیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہانیا کا کون سا ہم ڈریس سیلائی کریں پہلے 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 کون سا چاہیے آپ کو اب اگر اس کی ہم سن رہی ہیں تو پھر پوری یہ سن لیں کوئی بات نہیں ہے نا یہ والا سیلائی کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ یہ پونی پکڑو ہی میں آپ کے لے کر آئیں ممہ اس کے ساتھ یہ پیس کے ساتھ یہ لیس اچھی لگتے ہیں نہیں یہ نہیں اچھی لگتے ہیں اس کے ساتھ یہ والی پیاری لگے گی یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ پیاری لگے گی صحیح ہے ہاں اب یہ والے ایسا کرو ان کو واپس رکھ دو ٹھیک ہے ان کی لیسز بھی رکھ دو اور یہ نلکیاں بھی ان کی رکھ دو اور یہ والا نکال کے لیے ہو باہر لے کر چلو اور اس کی ہم کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کا یہ ہو گیا ایک چیز سے تو پتا ہے نا کہ ظاہر جب تک ایک چیز کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے تو بچوں کو سکون آتا نہیں ہے تو جب سے میں لے کر رہی ہوں رات دن اس نے میرا دماغ کھپایا ہوئے کہ جلدی کریں میرے کپڑے شلائی کریں اب آپ لے کر چلو ہانیا باہر اور یہاں پر دیکھیں میں نے اپنا ریس نکالا ہوئا ہے ریس کر کے رکھا ہے کیونکہ میں نے بنانی ہے ریل انسٹاگرام کی جب تک پہلے ہم نے اس کا کام کرنا ہے میں سوچ رہی تھی کہ پہلے ریل بنا لوں کیونکہ ظاہر ایسے لائے پہ ٹائم لگ جائے گا لیکن یہ میری جان نہیں چھوڑ رہی کران پڑھنے جائے گی اور یہ پہن کر جائے گی چلو ٹھیک ہے لے کر رہا ہوں آجو ابھی ہم شروع کرتے ہیں نا سل جائے گا تھوڑ دل تک ایک ڈیٹھ گھنٹے تک سل جائے گا آجو لے کر آجو نا ہانیا اب جلدی سے اس کو نہیں بند کرنا ضروری ہے ویسے بھی اس کو کھول کے ہم لگائیں گے آجو آجو اب اس کو ہم جلد سے کٹنگ کریں آجو ہانیا اچھے ایک دم سے نا میری زین سے نکل گیا کہ اس کو پہلے ہم نے واش بھی کرنا ہے جیسے اس لائے کے لئے لے کر گئے نا پھر مجھے جاد آگے کہ پہلے اس کو واش کر لیتے ہیں پھر بعد میں یہ چھوٹا ہو جائے گا واش کرنے پر اچھے ابھی میں اس کو واش کر کے میں لے کر آئی ہوں یہاں وینڈو میں ڈالتا ہوں یہاں پر ہوا لگے گی نا تو یہ جلدی سوچ جائے گا نہیں تو ایسے تو یہ کافی ٹائم لے جائے گا پھر سوچ لنا سوچ لنا ابھی یہاں پر دیکھیں میں اس کی کٹنگ کرنے لگی ہوں اس کی کمیز میں لے کر آئی ہوں اس کمیز کی ناپ پہ ہم نے کٹ کرنا ہے پکڑو اس کو وہاں سے اس کو ادھر لے کر آگا یہاں سے اس کی کٹنگ ہوں گے ایسے سیدھی سیدھی پھر بعد میں اس کو سلائے کریں گے ابھی نہ دیکھیں ہانیا کی کمیز ہے کٹنگ کے بعد اب یہاں تک پہنچیے اس کا جو گلہ ہے نا وہ ہم نے بڑا لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے سلائی ہوگی اور یہ ابھی اس کے بازو جائے نا وہ میں جوڑنے لگی ہوں پھر اس کے بعد میں سوچ رو کہ اس کے بازو پہ بھی لیس لگا دیں رکھا ہوں یہ والے جو لیس ہے نا کھولی کا نہیں کھولی کی بازو نہیں جب لیچا میں کھول کرتے ہیں کھولنٹ سے اس کو پیت کے رکھ دیتے ہیں بازو پہ میں سوچ رو یہ لگا دوں اور داوان پہ بہت پیاری رگی ہے بازو کی سلائی میں لگا لیے اور ابھی میں لگا لگی ہوں لیس اچھا یہاں سے میں نے یہ والی جگہ بچا لیے کیونکہ لیس لگ رہا ہے مجھے کہ کم پڑھ رہی اور مجھے لگ رہا ہے کہ پھر داوان پہ پوری نہیں ہوگی تو بیسے بھی اگر یہاں پر لگے گی تو ایکسٹرا ہو جائے گی کوئی فائدہ نہیں اس کا تو میں نے یہاں سے لگانا سٹارٹ کیا ابھی میں کپڑی سی رہی تھی ہانیا کے جو کہ فینش نہیں ابھی بیچ میں میرے اور دو تین کام آگئے تھے جیسے کہ گھر میں ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی نکل یاد ہے اور پھر ملاکی بھی تر در جیسے کہ ٹھیک نہیں تھے بس ابھی چھت جا رہے ہیں ہم حرم پاک اشاء کی نماز وہاں پر ادا کریں گے یعنی تھوڑا کام بھی ہے وہاں پر اس سے ملنا بھی ہے تو اس لیے بس اب میں جلدی سے تیار ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں مسجد نبی کیلئے جلدی جلدی سے بس میں ریڈی ہو گئی ابھی اور ہم نے اشاء کے نماز اکھوڑ جاتا ہے اشاء کی آزان اشاء کی آزان ہو گئی چلیں اب جلدی جلدی سے ہم دونوں ریڈی ہو کے آ گئے ہیں نیچے جا کے میں نے اپنے شو سیٹ کرنے شو سیٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا کیونکہ ہم نے کہ نماز ہموں رائن پر پہنچے جس وجہ کہ ہم جا رہے ہیں کہ جا کے نماز دع ہو جائے ہماری آزان ہمیں یہ پہ گھر پی کھڑے کھڑے ہو گئے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے میں نے سب ایک اور آزان کی داس پہ نے پودھا بھی نہیں پیدا سکتا نہیں میں نے جھوڑ بول دیا جھوڑ نہیں بولا میں نے مزا کیا میرے مزا کی اس کے ساتھ چلتی رہتی جھوڑ بولے کان کھا کے کانی کھا ہمارے اکا کھا بھولتے ہیں چلو جلدی چلو فائنلی ابھی دیکھیں ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہیں اور جا رہے ہیں سید الشہدہ جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہے مسجد وہاں پر ہم نے جا کر نماز دا کرنی ہے پہلے تو ہمارا ہی ارادہ تھا کہ ہم مسجد رب ہی جائیں گے لیکن ابھی ہم وہاں پر نماز کریں پھر اس کے بعد مسجد رب ہی جائیں گے آتی ساتھ ہی دیکھیں میرے پاس آ چکی ہے مونگ پھلیاں ٹائم پاس کرنے کے لئے اس کے پاس بھی اس کو بھی مل گیا ہے میرے ساتھ ساتھ ابھی الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اور ہمارے سامنے یہاں پر دیکھیں مسجد سید الشہدہ ہے یہاں سے ہم نے سیدھا جانا ہے اس سائٹ سے مسجد کی طرف لیڈیز جو اس سائٹ سے ہے وہاں سے ہم نے گھوم کر جانا ہے اس سائٹ سے بھی خیر راستہ ہے سائٹ سے کبھی کبھی بند ہوتا ہے تو وہ والا جوانا وہ ہمیشہ کھولا رہتا ہے الحمدللہ ابھی ہم نے نماز دا کر لیے بہت اچھا لگا یہاں پر بہت ساری دعائیں کیے آپ سب کے لیے اللہ پاک بس ہماری دعائیں قبول فرمائیں انشاءاللہ آپ سب کی ختم جہاں سکور میرے سچ میں جب بھی میں کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھتی ہوں اتنا حالہ کہ میں بھی آپرہ ٹائم ہو گئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جب بھی جا کر میرا جو محسوس کرنے کا جو میرا طریقہ ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے لیکن ہوں جو بڑے بڑے یہاں پر لالٹین کی شکل میں یہاں پر لگائے ہیں لائٹس اتنی خوبصورت لگ رہے ہیں ہوا کی وجہ سے نا یہ ایسے سے جھول رہی ہیں کیونکہ ان کے اوپر بڑے بڑے نا زنجیر لگے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہی ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہم باہر آگئے تھے کیونکہ اس ٹائم جب ہم آئے تھے تو آزان تو خیر ہمارے گھر پہ ہی ہو گئی تھی اس لئے بھاگتے بھاگتے ہم مجھل میں پہنچ گئے الحمدللہ ہم نے نماز پر پہنچ گئے نماز ہم نے سکون سے پڑھ لی پھر بہر آکر ابھی ہم نے زیارت کیے اور موسم اتنا زبردست ہے یہاں کا اور ویسے بھی ماشاء اللہ جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں ہم نے یہاں پر کھنٹی خواہ کیا سے تو جی یہاں پر بانٹ رہے تھے مزیدار لذیذ پودینہ والی چائے پھر آپ سب کو تو پتا ہے کہ آپ کی جو بہن ہے کپنی دیوانی ہے خودینہ والی چائے کی اور مجھ سے رہا نہیں گیا خوشبو مجھے کھینچ کر وہاں پر لے گئی اور میں یہ چائے لے کر آجی اپنے لی اور نینہ کے لئے اور ابھی ہم پی رہے مزے سے واقعی بہت زیادہ مزے کی بنی ہوئی ہے ابھی ہم مسکر نبی پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اور یہاں پر تُسنی رونہ سے لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ آپ سب کو کمورا دیکھنے بہار سہن میں لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ہے جی ہمارے سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ 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 پیدا ہم بہت کی ہیں کہ مسئلہ اللہ والے والے واسلنم پر اور صحبی میں ہمیں ساتھ بچے نہیں ہیں تو بس مرا دلی تر ہے کہ میں یہاں پر سکون سے پیدا رہوں ہمیں میرے روزہ رسول ہے تو بس میرا دلی تر ہے کہ ہمیں پیٹھیں بہت ہو کھوت ساری دعائیں مانگوں شروع باک ورنوں اور سکون سے پیٹھیں یہاں پیدا رہوں ہمیں اجوہ کی خجور مل گئی ہے روزہ کے سامنے یہاں پر اجوہ کی خجور تقسیم ہو رہی تھی ہم کافی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں اور سچ میں ایسا لگتا ہے کہ آج تو میں نے اپنی دل کی ساری باتیں یہاں پر بولی ہیں ایسے بھی نہ بولی بس دل سے ساری چیزیں ایسے نکل گئی اور آج اتنا تائم بعد مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پر سکون سے بیٹھیں بھی پھر ساتھ بچے نہیں تھے اور دوسری بات یہ کہ پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ بھی سکون ہے میں سلیمیٹر کے ساتھ میں ہاں یہ کہہ رہی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اسے تو بس ابھی ہم نکلنے لگیں جھر جاتے ہیں اور جو بھی ہوگا ویلوگ میں آگے جو بھی ہوگا وہ بھی آپ سب دیکھیں گے فیلال ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ سب کے لئے بہت شاری دعائیں کیے ہیں اللہ باپ قبول کرنا ہے امیر اور یہ دیکھیں جی یہاں پر ابھی ہم کہاں پر آئے ہوئے ہیں یہی سے آپ سب النادر لگیں کہ ہم بالکل جائے نمازوں کی دنیا میں آئے ہوئے ہیں ایک نمازیں ایک نماز فیلال بہت شاری دنیا میں دنیا میں آپ سب کو بتاہنے سکتی جو مرے بہر سے دیکھے انہوں میں مارے بہت شاری دیکھیں اور یہ دس بھی آئے ہیں ابھی ہم دیکھنے ہیے یہاں پر نماز فیلال بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت ہوگا میں بہت شاری دو بہت جزاو گیا ہے شرکروں میں بہت خوائے دنیا میں ہم نے اندر کھنج کر لئے تھا ہوں اور میں سب کو لے کر اندر آگے ہوں ماشاء اللہ سن ملسانی ہے آئے بھی بھی ریزنیبر ماشا اللہ سن کھینٹی فائی دیال مصحت ہے ماشاء اللہ ہاں کو اچھا کہ ریزنیبر مختلف ہے ملسانی ہے اس دیال کھینٹی ریال ملسانی ہے کھینٹی دیال ہے کھینٹی ریال تو یاک پیشتری بہت خوبصورت ہے ڈویسہ بہت خوبصورت بھی کو دشمتنا چند کھینٹی عوڈی دل پہ جا لگتی ہیں کہ اندھی ہے کہہ چاہیے دیکھنی ہے فائنلی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں گھر اور دیکھیں آج میرے سارے نہیں ایک دو کام میرے ادھورے رہ گئے ایک تو میں وہ جو کپڑے چلائی کر رہی تھی وہ میرے رہ گئے اور اور کیس کے لاؤں اور بھی ابھی میں سوچ رہی تھی گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے نہ بھی سوچ رہی تھی میں نے کہا میرا یہ کام رہ گیا میرا وہ رہ گیا کہاں گئے مرے بغیر آپ کو چھوڑ کے میں چلی گئی تھی اور آپ کے کپڑے بھی چھوڑ کے چلی گئی کپڑے تو مجھے نہیں ملے مجھے لگا چھوڑ کے چلی گئی چلے فیلہم تو میں بھی جاتی ہوں گھر اور گھر جائے گے تھوڑا سا ریسٹ لیتے ہیں تھوڑی سی میں چاہی پیوں گی لیکن یہ تو چاہی نہیں پی مہنا آپ یہ پرانے کی پرانڈے بنا رہی ہے اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتو کیسے ہو آپ ٹھیک ٹھیک ہو والے کم اسلام نہیں بولا میں نے بولا تھا گھر آتی ہی نا پہلے پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ اس ڈریس کو سی لائے کیا میں نے کہا آج کا کام کلپے نہیں چھوڑنا چاہیے تو دیکھیں یہ اس کی پیاری سے ڈریس بن گئے تو بھی میں اس کو کرنے لگی ہوں آئیرن یہ دیکھیں فائنلی ابھی ہانیا کی ڈریس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور میں نے اسے آئیرن کر لیا خیر آج تو یہ نہیں پہن سکی تو کل انشاءاللہ میں پہنا کے اسے تو آپ سب کو دکھاؤں گی کہ ہانیا پر کیسے لگ رہی ہے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اپنی ڈھیر ساری خوبصورت دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمارا آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگائے کومنٹس میں ضرور بتائیں لائک شیئر انڈ سبسکرائب بھی ضرور کریں اللہ حافظ